اسلام علیکم ناظرین ڈیچٹر خوان کے ساتھ میں ہوں آپ کا مجبان نظمہ جنجوہ ناظرین چند روز پہلے بھارت میں ایس سی او کنفرنس مناقض کی گئی جس میں پاکستان کے وزیر خارجہ بلال بھٹو زرداری بھی وہاں پر پہنچے اور بلال بھٹو زرداری کے ساتھ ایک بڑی بے رخی کے ساتھ ان کا استقبال کیا گیا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا بھارت کی طرف سے ان کو بڑا زریل و خوال کیا گیا جس میں بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر نے ایک بڑی بے رخی ظاہر کی وہاں پر اور ون ٹو ون ملاقات بھی نہیں کروائی گی حالانکہ یہ پہلے بتایا بھی گیا تھا کہ جے شنکر جو ہے وہ پاکستان کے وزیر خارجہ بلال بھٹو زرداری کے ساتھ ون ٹو ون ملاقات نہیں کریں گے لیکن اس کے باوجود بھی بلال بھٹو زرداری وہاں پر پہنچے اب اس کی کیا وجہ تھی کیوں پہنچے وہاں پر حالانکہ ان کو پتا بھی تھا ان کا جو بیہیوئر تھا جو انڈین گورنمنٹ کا بیہیوئر تھا خاص ہے کہ جے شنکر جو وزیر خارجہ بھارت کے ہیں تو انہیں یہ کہا کہ ہم دہشتگردی کرنے والے ممالک کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے یہ ان کا بیان تھا لیکن بھرحال یہ کنفرنس تھی اس میں انہوں نے مہمان بلایا وہاں تھا بلال بھٹو زرداری کو بلال بھٹو زرداری کا اتنا کوئی بڑا کریئر نہیں تھا وزیر خزانہ کے حوالے سے کہ ان کو پتا ہو کہ کس طرح سے اس چیز کو مینج کیا جاتا ہے کیونکہ پاکستان کے اندر بہت سے ایسے وزیر خارجہ گزرے ہیں جس سے پہلے کہ بلال بھٹو زرداری سے پہلے جو وزیر خارجہ کے دورہ کیا تھا وہ ہینا روبانی خر تھی تو اس کا بھی ایک 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 سپیرینس تھا باقی اور بھی جو وزیر خزانہ گزرے ہیں تو ان کے ایک ایک سپیرینس تھا کہ ہم نے کس جگہ پہ جانا ہے تو وہاں پہ ایک حالات کو کس طرح سے مینج کرنا ہے بلال بھٹو زرداری کے ساتھ جو ہوا یہ ناقابل برداشت بات ہے لیکن اس کے علاوہ وہاں پر جو صحافی گئے ہوئے تھے جو جنرلسٹ گئے ہوئے تھے تقریباً فورٹین کے قریب صحافی بلال بھٹو زرداری کے ساتھ وہاں پر پہنچے تھے اور صحافیوں کے جب دیکھا کہ ایک ہوتا ہے کہ جب وہاں پہ آپ ایز ایک گیس جا رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کا کام کیا ہے آپ کرنے کیا جا رہے ہیں بطور صحافی آپ کا کام ہے وہاں پہ نیوز کو بریک کرنا وہاں کی جو خبریں ہیں وہ پہنچانا ان کو سب ہر چیز کو کور کرنا لیکن وہ وہاں پر کیا کر رہے ہیں وہ بیچ پہ جا رہے ہیں ریسٹورنٹ پہ جا رہے ہیں مختلف جنگوں پر جا رہے ہیں گھوم پھر رہے ہیں سیلفین لگا رہے ہیں آپ انڈین کے ٹورزم کو پرموٹ کرنے نہیں گئے ہوئے آپ وہاں پہ بطور گیسٹ وہاں پر گئے ہیں ایزا صحافی ایزا چنلیسٹ آپ وہاں پر گئے ہیں آپ کا کام ہے کہ وہاں کی خبریں جو ہیں وہاں پہ جو کام ہو رہا ہے جو ورک ہو رہا ہے یا جس طرح کے حالات پیش آ رہے ہیں ان سب کو نیوز کو آپ بریک کریں بجائے کہ آپ ان کی ٹورزم کو پرموٹ کرنے یہ بھی ایک بڑی شرمندی کی بات ہے ہمارے صحافیوں کے لیے جنہوں نے یہ کیا ہے پرحال جو یہ دورہ ہوا اس دورے کے اندر بلال بھٹو زردادی کو ہمیشہ سے زلیل کیا گیا جس میں جے شنکر کی طرف سے ونٹو ون ملاقات بھی نہیں کی گئی اور اس دورے میں ان کو اور ایک اور اس میں ایک بڑی بہت ہی اہم پوائنٹ تھا جب سٹیٹ پر جے شنکر کھڑا تھا تو اس نے بلال بھٹو زردادی جب وہاں پر پہنچے تو جے شنکر نے آگے سے ہاتھ جوڑ کے نماز نے کہا جس طرح سے ان کا ہندووں کا ایک سٹائل ہوتا ہے ان کے اپنے جو مذہب کے اندر جس طرح سے ویلکم کیا جاتا ہے اور اس کے مقابلے میں آگے بلال بھٹو زردادی نے بھی ہاتھ جوڑ کے کچھ الفاظ بولے لیکن ہم اپنے طور اتوار کو نہیں بدل سکتے ہمارا جو کلچر ہے ہمیں جو اسلام نے سکھایا ہے ہم نے سب سے پہلے جو ہے آپ وہاں پہ جاتے اس کو اسلام کرتے آپ نے بھی آگے سے ہاتھ اٹھا کے اس کو نوستے والا سائن جو ہے وہ دیا ہے لیکن یہ غلط بات ہے آپ اپنے کلچر کو اپنی اسلامی ثقافت کو اپنے اسلامی کوائنٹ کو اپنی اسلامی روایات کو آپ کو مدنظر رکھنا چاہیے جو کہ نہیں وہاں پہ پیش آیا بہرحال یہ سارے چیزیں تھیں جو بھارت کے طرح سے پاکستان کو سامنا کرنا پڑا اگر اس طرح کے ہی آپس میں تعلقات رہے تو پھر تو یہ جو لائن آف کنڈرول اور جو بھارڈر کے مسائل ہیں بھارڈر کے اس پار اس پار والی جنگ یہ تو جاری رہے گی اس طرح سے اگر بھارت یہ چاہتا ہے کہ ہم پاکستان کو اس طرح سے ڈی گریڈ کر سکتے ہیں تو یہ اس کی بھول ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا بھارت کو بہت سے ایسی چیزیں یاد ہوگی بہت سے ایسی باتیں یاد ہوگی جب وہ پاکستان میں ناشتہ کر رہے ہیں آئے تھے اور وہ سارے زندگی کے لئے ناشتہ بھول جاتے اور بھی یہ بھارت کی بھول ہے اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے جو واقعات وہ کر کے اپنے آپ کو پرموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ان کی بھول ہے برحال جب آپ کسی کو مہمان بلاتے ہیں کسی جگہ وہ مہمان جاتا ہے بے شک آپ کا وہ دشمن ہے جب آپ نے اس کو بلا لیا ہے آپ کو اس کی رسپیکٹ اس کو رسپیکٹ دینا اس کی رسپیکٹ کرنا اور اس کی رسپیکٹ کروانا یہ آپ پر فرض ہے جو کہ وہاں بھارت میں نہیں ہوا اسے کے ساتھ اپنے میز بان ازمہ جنجوہ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ